جہاں تک تو نیب ترہ میم کا فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ تو خان صاحب کو جو ہے وہ مدد پر ہم کرنا صرف وہ کیسے وہ تو جو نے چیلنج کی تھی دیسیزنز کہ یہ جو ہوئی ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹیٹو کے ہوا یہ تھا کہ عمر رضا بندیال صاحب نے سٹرائک ڈاؤن کر دی تھی وہ جو نیب کے جو کچھ قوانین کو میلو کیا گیا تھا انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کر دی تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان ترامیم کا مقصد جو ہے وہ موجودہ حکومت میں یعنی ان دنوں جو حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی جو پی ڈی ایم کی تھی ان کے لوگوں کو جن پہ اعتصاد کے مقدمات ہیں تو ان کو آسانی آسانی پروائیڈ کرنے کے لیے کہ وہ مقدمات ہٹ جائیں یا ان کو کوئی ایز مل جائے جا انہوں نے اس منیات پر ان کو جو ہے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا اس کے خلاف حکومت گئی تھی اس کے مقابلے میں بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ گئے تھے کہ یعنی کہ انہیں بہا رکھا جائے جو بندیال کوٹ کا فیصل ہے ٹھیک ہے اور اس میں وہ کہتے تھے کہ جائے مجھے بھی اس کی سزا ہو جائے امران خان صاحب خود بھی یہ کہتے تھے کہ اگر اس سکینڈر میرا بھی کوئی کرپشن کیس ہے کہ جو ترامیم کے ذریعے جو سہولت فراہم کی گئی ہیں وہ سٹرائٹ ڈاؤن کر دے اور اگر اس سے مجھے بھی نقصان ہوتا تو بلے ہو جائے سب انہیں تو شاید یقین ہوگا کہ مجھے نقصان ہونی سکتا ہونی ایسی بات نہیں ہے مثال میں مسئبت یہ ہے کہ آپ ہم لوگ جو ہے نا کانٹیکس نہیں دیکھتے ہیں جب وہ ترامیم ہوئی بھی تھی تو دو لفظ دو فرق تھے افراد ایک شاید خاکان اباسی ایک فواد حسن فواد انہوں نے عدالت کو کہا کہ ہم اپنا کیس اریجنل اس کے تحت لڑنا چاہتے ہیں ہم اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور آہ ان کے خلاف کیس ثابت نہ ہو پایا انہوں نے وہ جو نئی ترامیم آئین تھیں ان کا فائدہ لینے سے انکار کر دیا اور اس کے باوجود وہ پھر بری بھی ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد کیا عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ بھئی اس میں جو سہولیات مجسر ہیں میں ان کا فائدہ اٹھانے سے منکر ہوں مجھے نہیں چاہیے تیزر آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ بیڈ نیوز ہو سکتی ہے بری خبر ہو سکتی ہے ان کے لیے تو یہ اچھی خبر ہے نا بھئیہ اب ان کے خلاف جو کیسز جو نیب کے بنے ہوئے ہیں وہ کمزور ہو گئے ان میں سے جو توشہ خانہ والے کیسز ہیں وہ اب سیدھا سادھا چونکہ ان میں مالیت ایسی ہے وہ ایف آئی اے کے پاس جائیں گے تو سیر وہ ٹوٹلی عمران خان صاحب کے فیور میں جاتی ہے چیز توشہ خانہ کیس ایپسیلوٹلی ماذا ان کی آسانی یہ ہے کہ نیب کی بجائے وہ اب ایف آئی اے کا کیس بن جائے گا اور وہ زمانتے بغیرہ ہو جائیں گی اور ویسے بھی اب وہ یہ کہ جہاں تک یہ القادر یونیورسٹی والا کیس ہے اس میں تو ایک رہ دیا ہے ویٹنس اور اس پہ پتہ نہیں کیوں خان صاحب کے مقلعہ جرح نہیں کر رہے ہیں لیت اعلال سے کام نہیں رہے وہ مسئلہ تو بھی تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ پی ٹی آئی تو اس سے بلکہ خوش ہوگی کس نے کہا شبلی فراز کی ابھی وہ میں بھی ویڈیو دیکھتی تھی تو ادھر پہلے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ملک کے خلاف فیصلہ کر دیا ان لوگوں نے نہیں وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ چونکہ ان کے قائد کی یہ پوزیشن تھی کہ یہ جو ترامین ہوئی ہیں یہ غلط ہیں لیکن شبلی فراز یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا آج کے فیصلے کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ لیپ نے مقدمات بنائے ہیں ان کا فائدہ ہوگا خان صاحب اس کو پسند کریں یا نہ کریں اب شبلی فراز کی اگر یہ پوزیشن ہے کہ جی اس سے تو کرپشن کو سہارا ملے گا مغارہ وغیرہ تو وہ ایک سیاسی بیان اگر آپ اس کو جو ہے وہ لنگ کر رہی ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کے خلاف جو لیپ کے مقدمات ہیں آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ان مقدمات میں آسانیاں ہوں گی یا نہیں ہوگی تو میرا بازے جواب ہے کہ آسانیاں ہوگی جس میں چاہے وہ پی ایم ایل این ہو پی ٹی آئی ہو کوئی بھی بائی ڈی ہو ان کے لیے آسانی ہی ہوگی یہ کہنا بہت آسان ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ یہ تو ہمارے خلاف جاتا ہے فیصلہ لیکن لانگ رن میں ایونچلی پڑا چل جائے گا میں نے یہ خیال نہیں کہا بی بی میرا اپنا یہ خیال ہے آپ غلط انٹرپیٹ کر رہی ہیں دعا وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج کے فیصلے سے کرپشن کی حوصلہ افضائی ہوگی نیب کو زیادہ طاقتور بنانا چاہیے تھا نیب کو کمزور کر دیا گیا ہے وہ برادر کانٹیکس میں بات کر رہے ہوں گے عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے نہیں کر رہے ہوں یہ تو پھر ایٹسیلف ایک ایک بڑی بات صحیح بات تو ہے نا کہ آپ نے پھر نیب کو کمزور کر دیا اس سے زیادہ تو پھر اکاؤنٹی بیورو کی پاور کیا رہے گی اس سے پہلے کیا کیا ہے نیب سیدھا سادھا ایک دو نمبر کا ادارہ ہے جس کا مقصد جو ہے لوگوں کی سیاسی وفاداریوں بدلنا ہے یہی نیب تھا نا اور اس کو بنانے والے کون تھے جنرل پرویز مشارف صاحب یہی کہا کرتا تھا نا مرہوم نو نواز شریف نو بنظیر نو نواز شریف نو بنظیر تو کس سے جا کے کیا تھا انہارو میرے ساتھ دو وہی جا کے تو کیا ان کے ہوتے ہوئے اتنی نہیں تھی بنظیر صاحبہ وہ الگ بات ہے کہ بیچاری کو پھر کیا کیا ان کے ساتھ نواز شریف بھی آئے تو مقصد یہ کہ نو بنظیر نو نواز شریف کے بعد پھر بھی آئی گئے دونوں پاور میں بابا دونوں نے دونوں آئے وہ بیچاری خیر زنیا میں نہ رہی ان کے خلاف کیونکہ ان کا گناہ بہت زیادہ تھا بہترمہ بنظیر بھٹو کا گناہ یہ تھا کہ وہ اس ملک کو کہتی تھی کہ مذہبی انتہا پسندی نہیں میں نے ہر جگہ پاکستان کا جھنڈا لگانا ہے تو انہوں نے اپنے خلاف وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آئیں اور انہیں انتہا پسندوں نے فارق کر دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اس پہ سارے خوش ہو گئے بطالیہ ٹھیک ہے یا نہیں صرف اس بات پہ سر بنظیر کا پھر ہمیں بتائی ہے کہ جو انڈ ہوا ان کا نہیں ظاہر ہے بہتر بھی ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کی جی جی ظاہر ہے اور کون تھی وہ اس زمانے میں جو چل رہے تھے جن کے پاس زندروں کے قوائلی علاقے تھے جن کے پاس سواب تھا سب کچھ تھا تو وہ ایک مقصد یہ کہ یہ کہنا کہ جی کیا یعنی نیب نے آج تک مجھے یہ بتائی ہے کہ نیب کا مقدمہ بندہ تھا وہاں سے وفاداریاں بدل جاتی ہیں نہیں سر تاہیات نائلی کا بھی تو کیس آیا تھا نا ایک زمانے میں اس وقت تو پوری جان مار دی تھی نیب نے کہ کسی طرح کرپشن چارجز وہ لوگ ثابت کر دیں کیوں فیٹس کو پلیز ہم اپنا کیوں جی ٹیٹیلز میں جا کے وقت ضائع کر رہے ہیں یہ ایک سیدھا سادھا جو ہے خرکار کیمپ ہے جس کا نام ہے نیب کہ بندے اٹھاؤ انہیں کہو کہ بھائی وفاداری بدل نہیں ہے وہ جی حضوری کو تیار ہو جائے تو پاک صاحب ہو جائے گا وہ جس سے دارے کا سر برا جو ہے جس کی انہی کی ریاست مدینہ کے زمانے میں ٹیپس جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں اور اس میں وہ جو حرکات کرتے پائے جاتے ہیں وہ شخص کسی کی پارسائی کا جو ہے وہ کیسے اس کو حق دیا گیا ہمیں تو بحث ہی ہے کہ قوم اس بات پر شرد محسوس کرنی چاہیے کہ وہ سر تاپا والا شخص جو ہے خواتین کو اتنی دھٹائی سے ایکسپلائٹ کرنے والا شخص جو ہے وہ یہ تیہ کر رہا ہے کہ فلان سیاستدان یا فلان شخص جو ہے وہ ایماندار ہے یا نہیں یہ تو اس ملک علمیہ ہیں اور اس علمیہ کو ہم فیز کرنے کو تیار نہیں یعنی حالت دیکھیں آپ سی وہی بات ہے نا آپ نے جو کہا ڈیٹیلز میں وقت ضائع کرتے ہیں لیکن یہ والی بات ہیں یہ والی پوائنٹس ان پر کوئی دھان نہیں دیتا سی دی سی بات ہے یہ ایک دو نمبر کا ادارہ ہے جس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو کس طرح دباؤ میں رکھ کے اور ان کا ٹینڈوہ دبا کے کہنا ہے سر لوگ بھی مطلب ہمارے سیاستدان ہماری الیٹ یا غریب آدمی بھی غریب آدمی بیچارے نے کیا کرتے ہیں سر ان کا تو کوئی صحیح نہیں ہوتا کسی چیز میں اس بیچارے نے کیا کر لینی لیکن اللہ کے فضل سے پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لاکھوں اربوں روپے کھا جاتے ہیں تو وہ بھی اپنی دو نمبری کرتا ہے وہ دودھ میں پانی ڈال لے گا اپنی بیسات کے مطابق آپ کو ایک کلو عام بیچے گا تو اس میں دو جو ہیں وہ سڑے بڑے ڈال لے گا آپ کا way of life بن چکا ہے باتیں ہم کریں گے جتنا اس ناریٹیف کو بلو کر کے دکھایا گیا تھا اتنا ہی وہ نارملائز ہو چکا ہے بھئی آپ جس بات کو کیونکہ آپ جب مستقل ایک دو نمبری کرتے رہیں گے تو دو نمبری آپ کو ملے گی آپ ایک جھوٹے منافق دغاباز ایک قوم کی طرح ہیں اور ہم اپنا وقت زیادہ کر رہے ہیں اس پر اپنا بلکل سر پہ اتنا کتنی ارمشن ہوگی ہم زیر بحث لاکر دعا میں آپ کے آگے الگ جا کر رہا ہوں ہم اپنا سینہ جلائیں گے تو سر یہ کیس بھی پھر آپ کو لگتا ہے کہ absolutely not ناب کا ذکر کرنا اپنا وقت زیادہ کرنا ہے اپنے قیام کے دن سے لے کر آج تک ناب کچھ نہیں کر پا کہاں ہیں وہ پیسے جو آسیوبلی زرداری کے سویٹزر لینڈ میں جمع تھے قومی خزارے میں آئے ہوا میں بس آئے وہ ہو گئے کہاں ہیں وہ ایمن ایون فیلڈ اور یہ وہ ان کو بک جانا دانا کہاں آئے ہوگا کہاں ہیں وہ نہیں ہے سیدھی زیادی بات ہے سیاستدانوں سے مکمکہ کر لو آپ نے یہ آج پتہ نہیں کہ چونکہ آج فیصلہ وہ ہوا تھا کال آگیا ہے وہ فائیب زیرو سے تو آپ اس کو زیرے بیس لاری ہیں دو نبری ہے وقت قوم کا زیاں ہے ٹرک کی باتی ہے وقت کا زیاں ہے صرف وہی میں کہی تھی جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے بالکل ایک ہمیں ایک یعنی وقت زیادہ کرنا ہے تو صرف ہم یہی ٹرک کی باتی سمجھنا میں نے یہی کا آپ سے یہاں پہ کچھ طاقتور کو اعتصاب کا آپ کونسیپٹ ہی نہیں ہے اور ہو نہ ملی ہے سر اکاونٹیبیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسی چیز کیلئے اکاونٹیبل ہیں اس کے آپ کو کونسیکوینسز پہ کرنے پڑی بھائی مجھے پتا ہے نا کس کا ہوا تھا نہیں ہو آش سکسر صرف ایک نیاریٹیف بلیڈنگ وہ کر دیتے تھے بس ڈائیم جو رشری کے ساتھ مل کے میڈیا کے ساتھ مل کے تو خیر نہیں لیکن میڈیا کا تو کام ہے چیزوں کو اگزاجریٹ کرنا پبلک ملا کے میڈیا سے بڑا آپ جو ہے آج کل کون قرائے کا قاتل ہے آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ کل بھی بھی سیدھی سادھی بات ہے ٹیلی فون کی مار ہے کہ یہ ہیڈ لائن نگا ہے ملنا بھی ضروری نہیں سمجھتے صرف فون پہ ہی بات ہو جاتی اب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں کس چکر میں پڑ گئی ہیں آج آپ نیپ کے سبی آپ اس ملک کو آج یعنی کرپشن جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتی آج کی صرف اگر اتنا آسان ہوتا تو بہت سال پہلے نہیں آپ نے سارا اپنا جو ہے نا یہ سارا ہو and you think کرپشن یا نیب اتنے ورث اٹھ اپ ٹاپکس نہیں رہے کے ان پہ بات کی جائے کرپشن ہمارا نوم بن چکا ہے اور پاکستان کی حکمران نشرافیہ کا ایک پرسنٹ حصہ بھی کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتا مطلب یہ نہیں کہ کر نہیں سکتا کرنا چاہتا ہی نہیں کرنا ہی نہیں چاہتا کرپشن is the way of life ہم جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں کرپٹ ہیں بحثیتیں قوم بحثے باتیں کریں اوہ جی بہت اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے یا یہ کبھی اسلام آج کی محفلوں میں بیٹھے نہیں رات کی محفل میں بیٹھے ہوں گے ان کے بعد گلاس پڑے ہوں گے کہیں گے اس ملک میں اگر کوئی قانون نہ حفظ ہو جائے تو میں اکثر کہتا ہوتا یہ تو سنا ہے یہ جواب ہے یہ تو اسلام میں بھی حرام ہے اور ویسے بھی تو یہ کہاں سے لئے ہے اوہ یا رات افج ایسے ہی بیزتی کرنے پہ آئے جاتے ہیں پوائنٹ سکورنگ پہ آئے جاتے ہیں یہ تو عالم ہے ہمارا اتنی دیتائی سے ہم لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کریں دوسرے درست بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہنا کتنا آسان ہے نا کہ یہاں پہ یہ کرپٹ ہے وہ کرپٹ ہے کبھی اپنے آپ میں جان کے ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں خود کو آئینے میں کہ ہم کہاں کہاں کرپٹن کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آج پورے شو میں میں نے کرپٹن تو نہیں کی یہ تو نہ کہیں نہیں بابا آپ ایک ایسے موضوع کو جو پلکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس ملک میں کرپٹن کو خط نہیں کرنا چاہتا بلکہ ہر آدمی کہانیوں کے جن کی طرح آدم وہ آدم وہ کرتے ہوگئے میں یہ موقع ڈھونتا ہے کہ میں کیسے کرپٹن کر سکوں چار پیسے حرام کے کما سکوں حرام کھائے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے اس میں غریب آدمی ہو اور وہ ہی امیر آدمی کو دیکھ دیکھ کہ میں وہ ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ اپنے گرہ لوم لازموں کو دیکھیں آپ اسے سودا لینے بھیجیں وہ آٹھ روپے کی چیز ہوگی آپ کو کہے گا کہ نہیں بی بی وہ تو گیارہ روپے کی اب آپ ہر مرتبہ دکاندار کے پاس جانے سے نہیں ڈبل چیک کرنا کیا کیا پتا ہے جس کا جان دعو لگتا ہے یہ دعو لگاؤ معاشرہ ہے بی بی اور آپ نے وہ ایک ایسی چیز میں اس کو موضوع اپنا بنا لیا اور اس میں آپ یہ فرض کیا بیٹھی ہیں کہ واقعتاً تحریک انصاف بڑی پریشان ہے ان کے قائد کی تو آسانی ہو گئی جانس وہ بھی عطلی علی سے نکل سکتے ہیں وہ کہتے رہیں گے کہ جی میں نے تو کیا تو میں کیا کروں لیکن ان کا فائدہ ہوگا یا تو کہیں ڈڑ جائیں کہیں نہیں میں نہیں منظور کرتا مجھے بھی شاید فقان عباسی کی طرح آپ تو آخری گواہ پہ جرا نہیں کر رہے ہیں تو چھوڑیں اس بات کو چلے سر پھر نیکس ٹویک یہاں سے دیکھتے ہیں کہ نیکس ٹویک تے کتنی کرپشن ختم ہوتی ہے لیکن آپ نے تو کہہ دیا کہ کوئی ختم کرنا چاہتا ہی نہیں ہے سوالی بیدا نہیں ہوتا یہاں پہ کوئی اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے اس ملک میں کوئی کرپشن نہیں ختم کرنا چاہتا ہے بلکہ اور مواقع بیدا کرنا چاہتا ہے اس کے لئے کیا کوئی یہاں سے